بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیو فیلوس آئیے آج کے لیکچر شروع کرنے سے پہلے ربیز الجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جدوہ بڑے ڈیو فیلوس آج جو اہم ڈسکشن ہم کرنے جا رہی ہیں وہ ہے پریولیڈ ڈاکومنٹس انڈر پولیس رورز نائیٹین تھرٹی فور ڈیو فیلوس آج اس ڈسکشن کی اندر ہم چند الائیڈ کویسٹن کو بھی ڈرس کرنے کی کوشش کریں گے مثال کے طور پر پریولیڈ کیا ہے پریولیڈ ڈاکومنٹ کیا ہے کیا روز نام چاہ پریولیڈ ڈاکومنٹ�� ہے کیا مال مقدمہ کا ریجیسٹر پریولیڈ ڈاکومنٹ ہے کیا روڈ سیٹیفیکیٹ کا ڈاکومنٹ ریجیسٹر پریولیڈ ڈاکومنٹ ہے کیا ریجسٹر نمبر دس پریویلڈ ڈاکومنٹ ہے کیا ہسٹری شیٹ پریویلڈ ڈاکومنٹ ہے کیا ویلیج ریجسٹر کا حصہ نمبر چہارم پریویلڈ ڈاکومنٹ ہے کیا کیس ڈائریز پریویلڈ ڈاکومنٹ ہے دی فیلوز ان ساری چیزوں کا ہم ڈسکس کریں گے پریس رولز نائنٹین تھرٹی فور کے چیپٹر ٹونٹی سیون کے رول سکسٹین کی روشنی میں اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹس ججمنٹ آنریبل لہور ہائی کورٹ لہور کی اس حوالے سے جو آئی اس پر ہم ڈسکیشن کریں گے اور وہ ہے ریفرنس جو لہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے دو دار بائیس الہ سی سکس وان نائن سیمن اور کریمینل رویین نمبر ہے فور تھری سیون وان سکس ٹونٹی ٹونٹی ٹو سبحان اللہ برسیدی سٹیٹ اور انڈ ادرز دی فیلوس پہلے ہم اس ججمنٹ پر ڈسکیشن کر لیتے ہیں اس ججمنٹ کے اندر بنیادی قویسچن یہ تھا کہ کیا وہ شخص جس کا ٹرائل ہو رہا ہے بطور اکیوز وہ ٹرائل کوٹ کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ روز نامچہ کا ریجسٹر کو طلب کیا جائے کیا مالم قدمہ کے ریجسٹر کو طلب کیا جائے یا روڈ سرٹیفکیٹ کے ریجسٹر کو طلب کیا جائے دی فیلوس یہ ریجسٹر نمبر جو روز نامچہ کا ہے وہ ریجسٹر نمبر دو ہے اور جو مالم قدمہ کا ریجسٹر ہے ریجسٹر نمبر انیس ہے اور جو روڈ سرٹیفکیٹ کا ریجسٹر ہے وہ ریجسٹر نمبر اکیس ہے میں روز نامچہ پر ایک کمپریہنسیو لیکچر ریکارڈ کر چکا ہوں جو کہ چینل پر موجود ہے اسی طرح پولیس روٹس نائنٹین تھائٹی فور کے تحت جو پچیس ریجسٹر ہیں ان پر بھی ایک تفصیلی ریکچر ریکارڈ کر چکا ہوں وہ بھی چینل پر موجود ہے دی فیلوس اس ججمن کے اندر آنریبل لاہور آئی کورٹ لاہور نے یہ ہیلڈ کیا کہ یہ تینوں ریجسٹر جو ہیں وہ پریولیڈ ڈاکومنٹ نہیں ہیں اب سوال یہ جنم لیتا ہے کہ پریولیڈ یا پریولیڈ ڈاکومنٹ ہے کیا دی فیلوس اس کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پریولیڈ is a legal right one that guarantees a person that he may resist compulsory disclosure of information or documents privileged documents are not subject to disclosure to other party neither before nor after the commencement of the trial this is done to ensure a fair trial the judicial direction or the opponent cannot force you to disclose the information in these documents no matter how crucial or important their information may be to the case the legal right safeguards the party from being forced to disclose the information one can however choose to waive his privilege and present the documents on his own account dear fellows اس ساری جو ڈیفینیشن یا کانوٹیشن میں نے آپ کے سامنے رکھا اس سے بات یہ سمجھائی کہ پریولیڈ ڈاکومنٹ وہ ڈاکومنٹ ہے for which the person in whose ڈاکومنٹ in custody cannot be forced to produce that document before the court or any authority یعنی اس ڈاکومنٹ کیوں پیش کرنے کے لیے اس کے اندر جو information contained ہے اس کو ڈسکلوز کرنے کے لیے اس پارٹی کو جس کی پوزیشن میں وہ ڈاکومنٹ ہے اسے فورس نہیں کیا جا سکتا dear fellows اس کے اندر categorically honorable court میں یہ held کر دیا کہ یہ تینوں جو ڈسجسٹر ہیں یہ ڈاکومنٹ نہیں ہیں they can be summoned they can be called by the court on the request of the accused person for its examination by the court and the accused person اور اس کے اندر honorable court نے جو further کہا اس کو explain کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈاکومنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ police rules 1934 کے جو ڈاکومنٹ کا rule ہے 27 سونا اس کے اندر فعل نہیں کرتے تو dear fellows میں آپ کے سامنے 27 سونا کے اندر جو ڈاکومنٹ list ڈاون کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ further clarify ہو جائے کہ یہ ڈاکومنٹ پریریڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے سب سے پہلا جو پریریڈ ڈاکومنٹ ہے وہ سر ویلین سا ریجسٹر ہے جس کو ہم 10 نمبر ریجسٹر کہتے ہیں جس کے اندر proclamed offenders اور تفصیل email ایک ایس پہ record کر چکا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں village crime ریجسٹر کا ریجسٹر نمبر اس کا part 4 اور اسی طرح history sheet ڈاکومنٹ ہے ڈاکومنٹ ہے case ڈائریز جنہیں ہم ضمنیات کہتے ہیں یہ پریریڈ ڈاکومنٹ ہے اور all unpublished order of government اور of the inspector general of police contained in the police گزت یہ پریریڈ ڈاکومنٹ ہے all documents are records which are classed as secret or confidential they are پریریڈ ڈاکومنٹ dear fellows یہ تھے پریریڈ ڈاکومنٹ under police rules 1934 جو میں نے آپ کے سامنے رکھی thank you روز sort 완� popped موسیقی